اسلام علیکم نمستے سرسویکال حلو دوستو رمضان مبارک کا بھی یہ مہینہ ودا ہونے والا ہے کچھ ہی روزے رہ گئے ہیں عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اور بچنا سے سکھائے گیا ہے کہ جب دعا میں ہاتھ اٹھاؤ تو سب کی بہتری کیلئے دعا کرو سب کی نہیں اچھا سوچو تو وہی ایک نظریہ رہا ہے کہ سب کی نہیں بہتری ہی سوچنی ہے پر جب ہم شاہد افریدی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں عمران خان جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کیسے ہی یہ لوگ ان کو نہ ہی عبادت کے بارے میں کچھ معلوم ہیں نہ ہی ان کو کچھ بہتریق سوچنا ہے اور ایسے رمضان کے مہینے میں بھی اگر یہ زہر اگل رہے ہیں نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور ایک ہی پروپاگنڈا ہے بھارت کے خلاف بس ہر وقت بھارت کے خلاف بھارت کو توڑنے کی کوشش کرنا بھارت میں زہر پھیلانے کی کوشش کرنا نفرت پھیلانے کی کوشش کرنا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کیا ہیں یہ ان کے روز نماز کیا ہیں کیا ان کو دین کی فکر ہے ان کو تو صرف ایک ہی چیز دکھ رہی ہو وہ ہے ان کے ذاتی مفاد ان کے پرسنل انٹریسٹ ان کے اتنے ترجی دیتے ہیں اسے کہ اس کے وجہ سے یہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اندھی ہو چکے ہیں شاہد آفریدی کتنی تنقید کتنا کچھ بولا ہے اس نے ہمارے پرائیم منسٹر کے خلاف ہماری بھارتی جنتہ ہمارے سولجرز کے خلاف بائیس کروڑ لوگوں کی جنگکی دے رہے ہو بائیس کروڑ فوجی تمہارے بائیس کروڑ اتنا تو ہمارے اتر پردیش کی جنسن کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں اور ہمارے پرائیم منسٹر کو بولنا ہماری عوام کو بولنا یہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں پینڈیمک کا دور ہے اور سبھی لوگ پریشان حال ہیں ہمارا ملک اتنا بڑا ہے اور جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں سب سے زیادہ پریشان حال طبقہ اس وقت ہمارے مائگرینڈ ورکرز ہیں تو ہم لوگ تو خود ہی اپنے پریشانیوں میں ہیں ہمارے پرائیم منسٹر کو اتنا وقت نہیں ہے اتنے فالتو نہیں ہے ہمارے پرائیم منسٹر پاکستان کے پرائیم منسٹر اتنے فالتو آدمی ہیں روز ہمارے بھارت کے خلاف ان کو ٹویٹ کرنا ہے روز نفرت سے بھرے ٹویٹ کرتے ہیں وہ بھارت کے خلاف یعنی آپ اتنے فالتو ہیں آپ اتنا سوچ رہے ہیں بھارت کو لے کر آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے آپ کی روتی بلگتی عوام آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں پریشان حال آپ کے خود کے لوگ اور اب اس میں اتر کے آ گیا یہ شاہید آفریدی کیا عزت رہ گئی اب ان کی انڈین کرکٹ ٹیم جس سے کچھ دن پہلے یہ مدد مانگنے کے لیے بار بار اپیل کر رہا تھا جس سے بار بار بھیک مانگ رہا تھا ہماری انڈین کرکٹ ٹیم کو بول رہا تھا آج وہ انڈین کرکٹ ٹیم ان کا اصلی چہرہ دیکھ کر وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے خلاف بولو گے تو بھائی یہ تو نہیں چلے گا ہمارے ہی دیش سے مدد مانگو اور جھوٹا امن چین کا دھونگ کرو اور اس کے بعد پھر آپ کے منافقات سامنے آئے تو ایسے آپ اپنی عزت خود ہی کھو رہے ہو اور دیکھیں پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان خود ایک ابھی تک آئیڈنٹیٹی کرائیسز میں ہے وہ کیونکہ ابھی ان کے نیو بان فادر ٹرکی اور اس سے پہلے ان کے اببہ عرب کو انہوں نے اپنا اببہ بنا رکھا تھا چائنہ کو وہ لوگ اپنا چاچا بنا کے رکھتے ہیں تو یہ لوگ تو خود ہی الجھے ہوئے ہیں یہ لوگ خود کنفیوز ہیں یہ چائنہ کا دیکھیں آپ اوئیگر مسلمانوں کو اوپر کتنا تشدد کرتا ہے اور یو ایس نے ابھی چائنیز پولیٹیشن کے اوپر اس طرح سے سینشن لگانے کی بات کی ہے اوئیگر مسلمانوں کے معاملے کو لے کر خیر یہ بات نہیں ہے کہ کون چائنہ کے اوپر سینشن لگا رہا ہے اوئیگر مسلمانوں کے مددے کو لے کر اصل بات یہ ہے کہ کبھی پاکستان کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ جا کے اوئیگر مسلمانوں کے خلاف کچھ بول دیں چائنہ کو جائیں اور اوئیگر مسلمانوں کو ان کا حق دلا سکیں یہ جو گجوائیں ہند کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں جگہ 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 کمنٹ میں لکھتے پھرتے ہیں تو یہ جو ہے ان کا خود کا امیجنری ان کا کونسپٹ ہے کیونکہ ان کے خود کے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بات کرتے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا خودی کا پیدا کیا ہوا یہ کونسپٹ ہے کسی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ ہم نے کہیں اس طرح سے نہیں دیکھا تو یہ ان کا خود کا ہی پھیلایا ہوا ہے کوئی ارب کنٹریز کہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے صرف پاکستان کو یہ بات کرنی ہے کیونکہ ان کو ہے نا دماغ میں نفرت بھری ہوئی ان کے دل میں زہر بھرا ہوا تو وہ ان کو بھارت دیکھ جاتا ہے بڑا آسان ٹارگٹ کہ ٹھیک ہے بھارت کے خلاف ہی نکالیں گے وہ ساری نفرت تو بھئی آپ ہمارے دیش کو بخشیں آپ کو جو کرنا ہے آپ ایگر مسلمانوں کے لیے جا کے کچھ بہتر کریں افغانستان میں ابھی تیرہ مئی کو اٹیک ہوا ہے وہاں ہسپٹل میں ان معصوموں کی جان چلی گئی وہاں ان کے خلاف کچھ نہیں بولا گیا آپ سے افغانستان میں تالیبان کے خلاف کیونکہ خود بڑا آوہ دیا ہوا ہے نا خود یہ تشدد کر رہے ہیں اور دیکھیں بلوچستان میں کتنا یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کتنا پاکستان میں مائنورٹیز کے اوپر ظلم کرتے ہیں پاکستانی کا ترپنتی کتنا ان لوگوں کے دل میں زیہر بھرا ہوا ہے یہ ملک تو اپنی بربادی خود ہی کرے گا کیا ہے پاکستان کے پاس جو کوئی اس کا دشمن بنے گا آپ کے پاس نفرت ہے جب آپ کے پاس نفرت ہوتی ہے تو کوئی آپ کا دشمن کیا بنے گا آپ خود اپنا دشمن سب کو بنا لیتے ہو اور وہ ہی اس وقت ہو رہا ہے شاہد افریدی جیسے لوگ انہوں نے تو اپنے جو انڈیا ہماری کرکٹ ٹیم کے پلئیر تھے ہماری کرکٹ ٹیم تھی ان کی نظروں میں تو بالکل ہی گر چکے یہ کیونکہ جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف اس سے صاف دکھ رہا ہے کتنا زہر کتنا زہر و کتنی نفرت بھری ہوئی ہے اس بندے کے اندر تو یہ تو اپنا ہی برا کر رہے ہیں کبھی حمد نہیں ہوتی چائنا کے خلاف جا کے بولیں اور جو اویگر مسلمان ہیں ان کے لئے کچھ بہتر کریں ان کو نہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ ان کو روزہ رکھنے کی اجازت کوئی کسی طرح کی ریلیجیس فریڈم نہیں ہے تو یہ کیا پاکستان سو رہا ہے کیوں نہیں بولتے بھئی کیوں نہیں چلتا تمہارا چین کے آگے کوئی بس بس آپ کو ایک بڑا آسان سا مل گیا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف ہی بولیں گے چاہے وہ شاہد آفریدی ہوں چاہے وہ عمران خان ہوں ہم بھارت کے خلاف بولیں گے ہم فیمس ہو جائیں گے ہمارا بڑا نام ہو جائے گا کہ آرے یہ کچھ کیا 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 بھارت کے خلاف زہر اگلا تو بھئی یہ سب بند کرو اور پاکستان کی عوام آپ سے میں مقاتب ہوں آپ سے میں کہنا چاہوں گی کیونکہ یہاں پہ کچھ پاکستان سے بڑے جنون کمنٹ بھی آتے ہیں ایک کمنٹ بھی لاسٹ ٹائم آیا تھا کہ ہمیں کبھی کوئی لیڈر اچھا ملا ہی نہیں پاکستان میں ایسا ہی ایک کمنٹ میں نے پڑا تھا کہ انہوں نے کہا پاکستان میں ایک ہی مقصد رہ گیا ہے ہمارے حکمرانوں کا اور وہ ہے بھارت کے خلاف ہر وقت زہر اگلنا پاکستان میں ہماری فکر کوئی نہیں ہے یعنی پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہاں حکمرانوں کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے وہ ہے بھارت کے خلاف بولنا تو اس طرح کے بھی جنون کمنٹ آتے ہیں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ پاکستان کی عوام نے یہ آفریدی جیسے لوگوں کو کیوں کھلا چھوڑ رکھا ہے یہ تو بہت ہی زہریلے ہیں یہ آپ کا سارا ملک تباہ کر دیں گے تو ایسے لوگوں کو باندھ کے رکھیں ان کا کوئی علاج ڈھونڈے کیونکہ بھارت کا تو انشاءاللہ کچھ نہیں بگڑے گا یہ تو آپ کا ملک ہی بگاڑ رہے ہیں اور یہ عمران خان جیسے لوگ ان لوگوں کو بہترہ ان کو لگام لگا کے رکھیں بہت جتنی بھی پرابلم کر رہے ہیں یہ خود کے لیے مصیبت بن رہے ہیں اور آپ کے آپ جو پاکستان کی عوام ہیں اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہیں یہ تو خیر آپ کو خود سمجھدار ہیں سوچیں اور یہ جو ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے گجوائے ہند کی تو بہتر ہوگا کہ آپ ایگر مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر کریں وہاں جائیں چائنہ کے خلاف آپ بولیں کچھ اگر مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کم سے کم انہیں ریلیجیس فریڈم تو دلائیے ان کے بارے میں بات تو کیجئے تب سمجھیں گے کہ ہاں بھائی واقعے میں پاکستان تو مسلمانوں کا مسیحہ ہے اب ایسے ہی تھوڑی نا کہ آپ ہمارے ملک کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو یہ ہمارے ملک کو بخشیئے ہمارے ملک میں بہت ساری پریشانیاں ہیں تو ہمارے یہاں کوئی اتنا فالتو نہیں بیٹھائے کہ آپ کے خلاف کچھ چالے بنتا رہے گا تو یہ کام آپ کے ہیں یہ نفرت پھیلانے کا کام آپ کا ہے شاہید آفریدی جیسے لوگوں کا ہے عمران خان جیسے لوگوں کا ہے ان کٹرپنتیوں کا ہے جو پاکستان میں مائنورٹیز کے اوپر تشدد کرتے ہیں ہم اتنے فالتو نہیں ہیں لیکن اگر بولو گے ہمارے دیش کے خلاف تو جواب بھی ملے گا تو پھر نہیں ہو سکتا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے ہمارا دیش اور یہ جو بائیس کروڑ کی دھمکی ہے یہ اپنے تک ہی رکھو کہا نہ میں نے اتنی جن سنکیاں ہمارے اتر پردیش کیے تو یہ آپ اپنے تک رکھو ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور کوشش کرو کہ کچھ بہتر کر سکو اپنی عوام کی نہیں ہے شاہید آفریدی اللہ انہیں توفیق دے ہدایت دے کچھ بہتر کرے یہ آدمی خیر بھارتی اپنے بھارتیوں سے تو اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں اور آس پاس کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو پلیز مدد کریں یہ وقت ہے سب کے نئے برا ہے سب سے زیادہ برا ان مجبور پریشان لحال لوگوں کے لیے ہیں جو سڑکوں پر ہیں آج کے نئے بس اتنا ہی اور یہ شاہید آفریدی انجیسوں کو تو خیر کیا ہی کہیں بہت ہی نیگیٹیو وائپس آتی ہیں شاہید آفریدی عمران خان انجیسے لوگوں کو دیکھ کر آج کے نئے بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ جہین